ونڈرفل انفو کے معزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش شامدید پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتہ پالنے سے کیوں منع فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں کتہ ہو اس گھر میں فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتے میں کونسی صفات پائی جاتی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا لے تو وہ انسان ولی بن جائے؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ونڈرفل انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا مات بھولیں پیارے دوستو کتہ نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا ساتھی ہے بالکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتوں جانوروں میں ہوتا ہے کتے کی پیدائش کے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں دو حقائیات موجود ہیں پہلی حقائط کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نظر المجالس میں نکل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالی نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے اس سجدہ سے نہ صرف انکار کیا بالکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا جس پر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سراخ بن گیا تھا جو کہ ناف کی صورت میں آج بھی ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا پیارے دوستو یہ واقعہ امام سفوری نے بلا کسی سنت ذکر کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس بات کا ذکر موجود نہیں لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا ناظرین اکرامی دوسری حقائط نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی وجہ الكریم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں پالنے سے کیوں منع کیا گیا تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کام پر رہے تھے تو اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھالو درندوں کو پکارنے کے لیے شیطان کے موں سے کف جاری ہو گئی تھی اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ رب العزت کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم شریف سند ابو دعود مسند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عرحہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے تو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے پورا دن اسی طرح گزرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنی دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ ہو یا تصویر ہو جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتہ پالتا ہے تو ہر روز اس کے عجر میں سے دو دو قرات کم کیا جاتا ہے اس حدیث میں عجر گھٹ جانے کی جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروح تحریمی ہے اور مکروح تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا ناظرین کے نامے کتہ ایک نجس جانوار ہے جو مردار کھاتا ہے کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی کی بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا منکہ پائے جاتا ہے اور دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے حدیث شریف کے مطابق کتے کے جوٹے کو سات دفعہ دونے اور ایک دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ نجس برطن کو تین دفعہ دونے سے پاک ہو جاتا ہے جدید سائس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لواب میں خطرناک جرسیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مزر ہوتے ہیں پیارے دوستو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر دس ایسی صفات ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے نمبر ایک کتے کے اندر کنات ہوتی ہے جو مل جائے اسی پر کنات کر لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے یہ سابرین کی علامت ہے نمبر دو کتہ اکثر بھوکا رہتا ہے یہ سالحین کی علامت ہے نمبر تین کوئی اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ راضیین کی علامت ہے نمبر چار اس کا مالک اسے مارے بھی سہی تو یہ مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا یہ صادقین کی علامت ہے نمبر پانچ اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو باوجود طاقت اور قوت کے یہ اس سے کھانا نہیں چیندہ دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے یہ مساکین کی علامت ہے نمبر چھے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے یہ متوازئین کی علامت ہے نمبر سات اگر اس کا مالک اسے مارے اور تھوڑی دیر کیلئے چلا جائے اور پھر مالک دوبارہ اسے ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اس سے نراض نہیں ہوتا یہ کاشئین کی علامت ہے نمبر آٹھ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ متوکلین کی علامت ہے نمبر نو رات کو بہت کم سوتا ہے یہ محبین کی علامت ہے نمبر دس جب مرتا ہے تو اس کی کوئی مراس نہیں ہوتی یہ زاہدین کی علامت ہے ناظرین کے نام میں یہ دس صفات حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے جی تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بالکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اور اگر ایسا ہے تو کومیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنے دیکھر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان